محمد بن حاتم، اسحاب بن منصور، اسرائیل، منصور، ابراہیم، القمہ، اشعص بن قیز، علی بن مسعود، حضرت القمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اشعص بن قیز ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آشورے کے دن اس حال میں آئے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو عبد الرحمن آج تو آشورہ ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے روزہ رکھا جاتا تھا تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ روزہ چھوڑ دیا گیا اگر تیرا روزہ نہیں تو تو بھی کھا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو اکاون ابو بکر ابن ابی شعبہ عبیدلہ بن موسیٰ شعبان اشعص بن ابی شعصہ جعفر بن ابی سعور حضرت جعب بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشورے کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے اور ہمیں اس پر آمادہ کرتے تھے اور اس کا احتمام کرتے تھے تو جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر آپ نہ ہمیں اس کا حکم فرماتے اور نہ اس سے منع فرماتے اور نہ ہی اس کا احتمام فرماتے حضرت حمید بن عبد الرحمن خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا مدینے میں خطبہ سنا یعنی جب وہ مدینے آئے تو انہوں نے آشورے کے دن خطبہ دیا اور فرمایا اے مدینے والو کہاں ہیں تمہارے علماء میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کے لئے فرماتے ہوئے سنا کہ یہ آشورے کا دن ہے اور اللہ تعالی نے تم پر اس دن کا روزہ فرض نہیں کیا اور میں روزے سے ہوں تو جو تم میں سے پسند کرتا ہو کہ وہ روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے اور جو تم میں سے پسند کرتا ہو کہ وہ افتار کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ افتار کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو ترے پن ابو طاہر عبداللہ عبداللہ بن وحب مالک بن انس ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت کیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو چوان ابن ابی عمر سفیان بن عیعینا حضرت زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ میں روزے سے ہوں کہ جو چاہتا ہے کہ روزہ رکھ لے وہ رکھ لے اور مالک بن انس اور یونس کی حدیث کا باقی حصہ ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پچپن یحیی بن یحیی حشیم ابی بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشیف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو آشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو لوگوں نے ان سے اس روز کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا تو ہم اس دن کے عظمت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا حکم فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزاد چھے سو چھپن ابن پشار ابو بکر بن نافع محمد بن جعفر شعبہ ابی بشر اسی سنت کے ساتھ ابی بشر سے اسی طرح روایہ نقل کی گئی ہے اور اس میں ہے کہ آپ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو ستاون ابن ابی عمر سفیان ایوب عبداللہ بن سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندی نے تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو آشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس دن کی کیا وجہ ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ادا فرمائی اور فرعون اور اس کے قوم کو غرق فرمایا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا اس لئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق دار ہیں اور تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آشورے کے دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو اٹھاون اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر عیوب سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایہ نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں ابن سعید بن جبیر ہے نام ذکر نہیں کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو انسٹھ ابو بکر بن ابی شائبہ ابن نمیر ابو عسامہ ابی عمیز قائص بن سالم تارق بن شہاب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ یہودی لوگ آشورے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اسے عید سمجھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی اس دن کو روزہ رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو ساٹھ احمد بن منذر حماد بن عسامہ ابو عمیز قائص صدقہ بن ابی عمران قائص بن سالم تارق بن شہاب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہودی آشورے کے دن روزہ رکھتے تھے اور اسے عید سمجھتے تھے اور اپنی عورتوں کو زیور پیناتے اور بنا اس انگھار کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن کو روزہ رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اکسٹھ ابو بکر بن ابی شہابہ عمر ناقد سفیان ابو بکر ابن اویائنہ عبید اللہ بن ابی یزید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آشورے کے دن کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آشورے کے دن کے علاوہ کسی اور دن کی وجہ سے روزہ رکھا ہو اور نہ کسی مہینے میں سوائے اس مہینے یعنی رمضان کے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اکسٹھ محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جرائج عبید اللہ بن ابی یزید اسی سنت کے ساتھ اسی طرح کی یہ حدیث نقل کی گئی ہے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح کی یہ حدیث نقل کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو تریزید ابو بکر بن ابی شعیب وقی بن جرراح حاجب ابن عمر حضرت حکم بن عارج سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس کیا اس حال میں کہ وہ زمزم کے قریب اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو میں نے ان سے ارز کیا کہ مجھے آشورے کی روزے کے بارے میں خبر دیجئے انہوں نے فرمایا کہ جب تو محرم کا چاند دیکھے تو گنتا رہے اور نوے تاریخ کے دن کے صبح روزے کی حالت میں کر میں نے ارز کیا کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو چون سٹھ محمد بن حاتم یحیٰ بن سعید معاویہ بن عمر حضرت حکم بن عارج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے اس حال میں کہ وہ زمزم کے پاس اپنے جادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے آشورے کے روزے کے بارے میں پوچھا اس کے بعد اسی طرح حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پین سٹھ حسن بن علی حلوانی ابن عبی مریم یحیٰ بن عیوب اسماعیل بن عمیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورے کے دن روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو یہودی اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم نومی تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے راوی نے کہا کہ ابھی آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو چھے سٹھ ابو بکر بن ابی شعب ابو قرعیب وقیع ابن ابی زیب قاسم بن عباس عبداللہ بن عمیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آنے والے سال تک زندہ رہا تو میں نومی تاریخ کا بھی ضرور روزہ رکھوں گا اور ابو بکر کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا آشورے کے دن کا روزہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو سٹھ سٹھ اطیبہ بن سعید حاتم یعنی ابن اسماعیل یزید بن ابی عباید حضرت سلمہ بن اقباع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کو آشورے کے دن بھیجا اور اسے حکم فرمایا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس آدمی نے روزہ نہ رکھا ہو وہ روزہ رکھ لے اور جس نے کھالیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو رات تک پورا کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اٹھ سٹھ ابو بکر بن نافع بشر بن مفضل بن لاحق خالد بن زکوان حضرت ربیع بنت معوز بن افرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کی صبحوں کو انسار کی اس بستی کی طرف جو مدینہ منورہ کے اردگرد تھی یہ پیغام بچوایا کہ جس آدمی نے صبحوں روزہ رکھا تو اپنے روزے کو پورا کر لے اور جس نے صبحوں کو افتار کر لیا ہو تو اسے چاہیے کہ باقی دن روزہ پورا کر لے اس کے بعد ہم روزہ رکھتے تھے اور ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور ہم انہیں مسجد کی طرف لے جاتے اور ہم ان کے لئے روئی کی گڑھیا بناتے اور جب ان بچوں میں سے کوئی کھانے کی وجہ سے روتا تو ہم انہیں وہ گڑھیا دے دیتے تاکہ وہ افتاری تک ان کے ساتھ کھیلتے رہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو انتر یحیی بن یحیی ابو معشر اتار حضرت خالد بن زکوان کہتے ہیں کہ میں نے ربیع بنت معوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آشورے کے روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی بستی میں اپنا نمائدہ بھیجا پھر آگے بشر کے حدیث کی طرح روایت ذکر کی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان بچوں کے لئے روئی کی گڑیاں بناتے تاکہ وہ ان سے کھیلیں اور وہ ہمارے ساں مجد میں جاتے تو جب وہ ہم سے کھانا مانگتے تو ہم انہیں وہ گڑیاں دے دیتے اور وہ ان سے کھیل میں لگ کر روزہ بھول جاتے یہاں تک کہ ان کا روزہ پورا ہو جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو ستر یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب حضرت ابو عبید مولا ابن ازہر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں عید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا تو آپ آئے اور نماز پڑھیں پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے بنا فرمایا ہے ایک وہ دن ہے کہ جس دن تم افتار کرتے ہو اور دوسرا وہ دن ہے کہ جس میں تم اپنے قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو اکتر یحیی بن یحیی مالک محمد بن یحیی ابن حبان عرچ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں کے روزہ سے منع فرمایا ایک قربانی کے دن اور دوسرا فطر کے دن صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو بہتر قضیبہ بن سعید جریر عبد المالک ابن عمیر قضعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک حدیث سنی جو مجھے بڑی عجیب لگتی قضعہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کو میں نے آپ سے نہ سنا ہو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ایک قربانی کے دن دوسرے رمضان یعنی عید الفطر کے دن صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو تہتر ابو قامل جہتری عبدالعزیز بن مختار عمر بن یہیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک عید الفطر کے دن دوسرے عید الازحا یعنی قربانی کے دن صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو چھے سوہتر ابو بکر ابن عبی شعیب وقیع ابن عون حضرت زیاد بن جبیر سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ایک آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا اور ارز کیا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا تو وہ دن قربانی کے عید کے دن یا عید الفطر کے دن سے موافقت کر رہا ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منت کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچھتر حضرت آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روزوں فطر کی دن اور قربانی کے دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھ سیتر سوریج بن یونس حشیم خالد ابی ملیح حضرت نبائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریق دن کھانے اور پینے کے دن ہے تشریق دن کھانے اور پینے کے دن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو ستتر محمد بن عبداللہ ابن نمیر اسماعیل ابن علیہ خالد ابی ملیح نبائشہ اسی سنت کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح حدیث منقول ہے اور اس میں صرف ذکر اللہ کے الفاظ زائد ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سوٹھتر ابو بکر بن عبد شعیبہ محمد بن سابق ابراہیم بن تہمان ابی سبیر ابن قعب بن مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور عوض بن حدثان رضی اللہ عنہما کو تشریع کے دنوں میں یہ اعلان کرانے کے لئے بھیجا کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا اور منہ کے دن کھانے اور پینے کے دن ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو اناسی عبد بن حمید ابو عامر عبد المالک بن عمر ابراہیم بن تہمان اسی سنت کے ساتھ بھی اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں جا کر اعلان کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو از سی عمر ناقد صفیان بن عویعین عبد الحمید ابن جبیر محمد بن عباد بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس حال میں کہ وہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں قسم ہے اس گھر کے رب کی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو اکاسی محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جوریج عبد الحمید بن جبیر بن شائبہ محمد بن عباد جعفر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس سند میں بھی محمد بن عباد بن جعفر خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی طرح نقل فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو بیاسی ابو بکر بن عبی شائبہ حفظ ابو معاویہ اعمش یحیی بن یحیی ابو معاویہ اعمش ابی صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے سوائے اس کے کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد روزہ رکھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو تراسی ابو قرائب حسین یعنی جعفی زائدہ حشام ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ مخصوص نہ کرو اور نہ ہی دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزہ کے ساتھ مخصوص کرو سوائے اس کے کہ تم میں سے جو کوئی روزے رکھ رہا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو چوراسی قدیبہ بن سعید بکر یعنی ابن مذر عمر بن حارس بکیر یزید مولا سلمہ حضرت سلمہ بن اقوار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریم نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن رکھتے نہیں وہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں جس آدمی کا روزہ چھوڑنے کا ارادہ ہوتا تو وہ فدیہ دے دیتا یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو پچاسی عمر بن سواد آمیری عبداللہ بن وحب عمر بن حارس بقیر بن عشت یزید مولا سلمہ بن اقوار حضرت سلمہ بن اقوار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم میں سے جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا روزہ چھوڑ دیتا اور ایک مسکین کو کھانا کھلا کر ایک روزہ کا فدیہ دے دیتا یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَفَ الْيَسُمْ تو جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو چھے آسی احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر یحیٰ بن سعید حضرت ابو سالمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان کے روزیں مجھ سے قضا ہو جاتے تھے تو میں ان روزوں کی سوائے شعبان میں قضا نہیں کر سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغولیت کی وجہ سے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو ستہ سی اسحاب بن ابراہیم بشر بن عمر زہرانی سلیمان بن بلال یحیٰ بن سعید اسی سنت کے ساتھ اسی طرح بیان کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مشغول رہتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اٹھاسی محمد بن رافق عبد الرزاق ابن جوریج یحیٰ بن سعید نے اس سنت کے ساتھ اس طرح بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ تاخیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغولیت کی وجہ سے ہوتی تھی یہ بات یحیٰ کہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو نماز سے محمد بن مسنہ عبدالوہاب عمر ناقر سفیان یہ حییٰ سے اسی سنت کے ساتھ روایت ہے اور اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قضا میں تاخیر ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو نموے محمد بن عبی عمر مکی عبدالعزیز بن محمد دراوردی یزید بن عبداللہ بن حاد محمد بن ابراہیم عبی السلامہ بن عبدالرحمن سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی روزہ چھوڑتی تھی تو وہ قدرت نہ رکھتی کہ ان کی قضا کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہاں تک کہ شعبان آ جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اکانوے حارون بن سعید احمد بن عیسی ابن وحب عمر بن حارس عبید اللہ بن عبی جعفر محمد بن جعفر بن سبیر اروہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی انتقال کر جائے اور اس پر کچھ روزے لازم ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو بانوے اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس عمش مسلم سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر ایک مہینے کے روزے لازم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے کہ اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو کیا اسے ادا کرتی اس نے عرض کیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے قرض کا زیادہ حق ہے کہ اسے ادا کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو ترانوے احمد بن عمر وقیعی حسین بن علی زائدہ سلیمان مسلم سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر ایک مہینے کے روزوں کی قضا لازم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا وہ قرض اس کے طرف سے ادا کرتا عرض کیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرض زیادہ اس کا حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے سلیمان نے کہا حکم اور سلمہ بن کوہل دونوں نے کہا کہ جب مسلم البطین نے یہ حدیث سنائی تھی ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے دونوں نے کہا ہم نے مجاہی سے بھی سنا وہ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو چورانوے ابو سعید اشج ابو خالد اعمش سلمہ بن کوہل حکم بن اطائبہ مسلم سعید بن جبیر مجاہد اور عطا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی طرح روایت کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پچانوے اسحاق بن منصور ابن ابی خلف اب بن حمید زکریہ بن عدی عبید اللہ بن عمر زید بن ابی انیسہ حکم بن اطائبہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اس پر منت کا روزہ لازم تھا تو کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تیری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اس کی طرف سے ادا کرتی اس نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے آپ نے فرمایا کہ تو اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھ صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو چھے آنوے علی بن مسحر ابو الحسن نے عبداللہ بن آتا سے انہوں نے عبداللہ بن پرہدہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک عورت نے کہا میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی بطور صدقہ دی تھی اور وہ یعنی والدہ فوت ہو گئی ہیں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا عجر پکا ہو گیا اور وراست نے وہ لونڈی تمہیں لوٹا دی اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہیں ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے روزے رکھو اس نے پوچھا انہوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا کیا میں ان کی طرف سے حج کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 2697 عبداللہ بن نمیر نے عبداللہ بن عطا سے انہوں نے عبداللہ بن برائدہ سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھا ہوا تھا آگے ابن مصر کی حدیث کے مانند حدیث پیان کی مگر انہوں نے کہا دو ماہ کے روزے صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو اٹھانوے عبدالرزاق نے کہا ہمیں صفیان صوری نے عبداللہ بن عطا سے خبر دی انہوں نے ابن برائدہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اس کے بعد اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث پیان کی اور انہوں نے کہا ایک ماہ کے روزے صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو ننانوے عبداللہ بن موسیٰ نے صفیان صوری سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند حدیث پیان کی اور انہوں نے کہا دو ماہ کے روزے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو